بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیریت سے ہوں گے آج ہم اپنا اردو کا لیکچر نمبر 7 شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج کا لیکچر گرامر کے متعلق ہے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے سابقا واقفیت کا جائزہ پہلا سوال ہے اسم کسے کہتے ہیں تو آپ اپنی ابتدائی کلاسی سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اسم کسی بھی شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں دوسرا سوال ہے معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ اپنی ابتدائی جماعتوں میں ہی جان چکے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں اسم نقرہ اور اسم عارفہ تیسا سوال ہے اسم صفت کس کو کہتے ہیں تو آپ جماعت چہارم میں پڑھ چکے ہیں کہ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی اسم کی خوبی بیان کر رہا ہو سوال نمبر چار ہے اسم موصوف سے کیا مراد ہے تو اسم موصوف سے مراد یہ ہے کہ جس اسم کی خوبی بیان کی جاری ہو یا اس کی خصوصیت بیان کی جاری ہو تو وہ اسمیں موصوف کہلاتا ہے تو آج کا ہمارا موضوع یہی ہے اسم صفت کی اقسام آج ہم ان کی تاریفیں اور مثالوں کے ساتھ جانیں گے اور اس کو ہیاد کریں گے اپنی کتاب اردو قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر چھبیس ستائیس اور اٹھائیس میں اسم صفت کی اقسام جو ہیں وہ درج ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اسم صفت کی اقسام جانے ذرا پچھلا جو ہے اس کا پسے منظر دیکھ لیتے ہیں کہ اسم جو ہے اس کی دو اقسام آپ نے ابھی بتایا کہ معنی کے لحاظ سے دو اقسام ہیں اسم نکڑا اور اسم معرفہ تو اسم نکڑا کی قسم ہے اسم صفت جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم نکڑا کی سات اقسام اس میں بیان کی گئی ہیں اسم ذات اسم فائل اسم مفہول اسم حالیہ اسم معاوضہ اور چھٹی قسم ہے اسم صفت اور ساتمی اسم حاصل مستر تو اسم نکڑا کی ان سات اقسام میں سے اسم صفت جو ہے آج ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اور اس کی اقسام کو جانیں گے تو اسم صفت کی پانچ اقسام ہے صفت زاتی صفت تفصیلی صفت نسبتی صفت عاددی اور صفت مقداری اور اسمیں صفت تفصیلی کے تین درجے ہیں تفصیل نفسی تفصیل باس تفصیل کل تو چلتے ہیں ان کی باری باری ان کی تفصیل کی طرف سب سے پہلے اسم صفت کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اسم صفت زاتی تو وہ اسم صفت جو کہ موصوف سے متعلق ہو اس کی ذاتی صفت بتائے مثلا اسلم شریف لڑکا ہے اکبر بہت نیڈر لڑکا ہے اور سارا بہت ہنسمک لڑکی ہے تو ان مثالوں میں ان کی ذاتی خوبیاں بتائی جاری ہیں یعنی کہ اسلم ایک شریف لڑکا ہے اور اکبر جو ہے وہ بہت نیڈر یعنی بہاتر لڑکا ہے اور سارا ہنسمک لڑکی ہے تو یہ تینوں صفات جو ہیں ان تینوں کرداروں کی اشحاص کی ذات سے متعلق ہیں اس وجہ سے ان کو اس میں صفت زاتی کہتے ہیں دوسری صفت ہے صفت تفصیلی صفت تفصیلی کے تین درجے جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا اور اس میں پہلا درجہ ہے تفصیل نفسی وہ صفت جو موصوف کی ذات پر حتم ہو جائے اور کسی دوسرے سے اس کا مقابلہ نہ ہو مثلا آئشہ ذہین ہے ٹھیک ہے تو آئشہ کی ذہانت جو ہے وہ اس تک محدود ہے اور اس کے بعد ہے تفصیلِ باز وہ صفت جو اپنے موصوف کی کسی صفت کو کسی دوسرے کا مقابلے میں ترجی دے مثلا فاطمہ آئشہ سے ذہین ہے ٹھیک ہے اس میں آئشہ کے ساتھ فاطمہ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اس کو ترجی دی جاری ہے اور اس کے بعد ہے تفصیلِ کل تو تفصیلِ کل وہ صفت ہے جو اپنے موصوف کی کسی صفت کو دوسرے تمام لوگوں یا چیزوں پر ترجی دے مثلا حدیجہ سب سے ذہین ہے تو یہ مطلب ان کا ایک جو ہے مطلب حدیجہ کا مقابلہ باقی دونوں سے کیا جا رہا ہے اس وجہ سے اس کو تفصیلِ کل کہا جائے گا عزیز دلبہ آپ نے انگلیش میں اس کو ایڈجیکٹیو اور اس کے کمپیلٹیو ڈگری اور سوپر لیٹیو ڈگری کے طور پر اس کو پڑ چکے ہیں آپ اور اس کو جانتے ہیں تو انہی کو ہم اردو میں صفت تفصیلی کہیں گے اور اس کے درجے جو ہیں وہ تفصیلِ نفسی تفصیلِ باس اور تفصیلِ کھل ہیں امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی اب چلتے ہیں اگلی صفت کی طرف تو تیسرا اس میں صفت کی ایک سام میں سے تیسری کی اسم ہے صفت نسبتی تو وہ اسم صفت جو دو اسموں کی نسبت کو ظاہر کرتا ہو اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں یعنی دو اسم اسم میں آ رہے ہو جیسے کندھاری انار بہت میٹھا ہوتا ہے انار اسم ہے اور کندھار سے جو ایک شہر کا نام ہے افغانستان کا ایک شہر ہے اس کے ساتھ اس کی نسبت ہے تو اس کی خوبی بیان کی جاری ہے کہ وہ بہت میٹھا ہے اسی طرح سے ایرانی کالین قیمتی ہوتا ہے کالین کی ایران کے ساتھ نسبت ہے اور اسی طرح سے نیلی بار کی بہت دودھ دیتی ہے نیلی بار بہت کی ایک قسم ہے تو اس طرح سے یہ بھی دو اسم میں جمع ہو گئے ہیں اور اس کی خوبی ہے خصوصیت ہے کہ وہ بہت دودھ دیتی ہے تو اسی طرح سے کندھاری انار ایرانی کالین اور نیلی بار کی بہنس ٹھیک ہے یہ تینوں مثالے جو ہیں صفت نسبتی کو ظاہر کرتے ہیں اگلی قسم ہے صفت عددی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عدد گنتی کو کہتے ہیں تو وہ صفت جس میں گنتی جیسے حالد کے پاس ایک ہزار روپے ہیں سمیرہ پانچویں جماعت میں پڑتی ہے یہ وزن حالد سے دگنا ہے تو اس میں گنتی ظاہر کر رہے ہیں ایک ہزار اور پانچویں جماعت ٹھیک ہے اور دگنا وزن ٹھیک ہے تو یہ تینوں مثالیں صفت عددی کی مثالیں ہیں اس صفت کی اقسام کی جو سب سے آخری قسم ہے وہ ہے صفت مقداری تو جو اس صفت کسی قسم کی مقدار کی طرف اشارہ کریں صفت مقداری کہلاتے ہیں جس کو آپ انگلش میں quantity بھی کہتے ہیں مثلا اس قدر گرمی ہے مجھے تھوڑی سی چینی دو چائے کے لیے سیر بھر دود کافی ہے تو اس میں اس قدر تھوڑی سی اور سیر بھر مقدار کو ظاہر کر رہے ہیں اور گرمی اس قدر گرمی ہے وہ تھوڑی سی چینی اور سیر بھر دود یہ تینوں جو ہیں صفت مقداری کو ظاہر کر رہے ہیں اب چلتے ہیں تفہیم کی جانج کی طرف امید ہے کہ اسم صفت کی اقسام کی سمجھ آ چکی ہوگی تو پہلا سوال ہے اسم صفت کی کتنی اقسام ہے تو ابھی آپ نے پڑھا کہ اسم صفت کی پانچ اقسام ہے دوسرا سوال ہے اسم صفت نسبتی کسے کہتے ہیں تو یہ بھی آپ نے جانا کہ اسم صفت نسبتی جو ہے وہ اسم صفت ہے جو دو اسم کی نسبت کو ظاہر کرتا ہے تیسرا سوال ہے اسم صفت مقداری کی مثال دیجئے تو صفت مقداری کی مثال یں ابھی آپ نے جانی جیسے اس قدر گرمی ہے مجھے تھوڑی سی چینی دے دو یا چائے کے لئے سیر بردود کافی ہوگا چوتھا سوال ہے تفصیل باز اور تفصیل کل میں کیا فرق ہے تو تفصیل باز جو ہے وہ اس اسم صفت کو کہتے ہیں جو اپنے موصوف کی کسی صفت کو کسی دوسرے کے مقابلے میں ترجی دے جب کہ تفصیل کل وہ اسم صفت ہے جو اپنے موصوف کی کسی صفت کو دوسرے تمام لوگوں یا دوسرے تمام چیزوں کے مقابلے میں ترجی دے تو اس کو تفصیل کل کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا lecture حتم ہوتا ہے آج کا sentence of the day ہے ایک بہت ہی پیاری حدیث کے عمال کا دار و دار نیتوں پر ہے اس لئے آپ ہمیشہ اپنی نیتوں کو حالس رکھا کریں حالس اللہ تعالی کے لئے تاکہ اس کا سلہ دنیا اور آرد دونوں میں ملے اور message of the day ہے حکمت اور دانائی مومن کی گمشدہ میراس ہے اسے جہاں پاؤ لے لو یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے حکمت اور دانائی جو ہے وہ مسلمانوں کا طرح امتیاس رہی ہے اور اسی وجہ سے ہی مسلمانوں نے دنیا میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی اور بہت ترقی کی اور حکمت کے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابیاں تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر حتم ہوتا ہے گھر کا کام نوٹ کر لیجئے اسم صفت کی اقسام اردو قوائدو انشاء سفہ نمبر 26 28 یاد کریں اور ورکشیٹ نمبر 4 کو حل کریں ورکشیٹ نمبر 4 جو ہے اسم صفت سے ہی متعلق ہے امید ہے کہ آپ اس کو موسیقی